واقعہ یہ لکھا تھا علامہ اقبال مرہوم کا واقعہ کہ انگلینڈ میں یہ دیر تعلیم تھے اور یہ تعلیم چھوٹیاں گدار کر جا رہے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے راستے میں ایک جگہ ایک ہوتل میں ٹھہرے اس ہوتل میں جو کام کرنے والے بہرے تھے سب کی ایک وردی لیکن ان میں ایک بہرہ جو بڑا جفاکش بڑا پھرتیلہ بڑا سمجھدار بڑا جفاکش اس کی سب سے وردی علیہ دائی علامہ اقبال کہتے ہیں میں یہ سمی طرح عشق ہے جن کا کوئی یہ بڑا ہوگا اس لیے اس کی وردی سب سے علاقہ ہے باقی اس کے ماتاحتوں کے جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے اسے بولایا اور میں نے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ باقی سب کی وردی ایک جیسی ہے اور آپ کی وردی سب سے مختلف ہے وجہ کیا اس نے بتایا کہا کہ میں چین کا باشندہ ہوں اور جب میں اس ہوتل میں آ کر نوکر بنا تو میں نے انہیں کہا کہ بھی دیکھو کام میں سب سے زیادہ کروں گا لیکن لباس میں اپنا قومی پہنوں گا لباس جو مہارا قومی ہے میں وہ پہنوں گا انہیں کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ تو کام کیسے کرتا ہے اب ایک ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں نے کام کیا تو واقعی جیسے میں نے انہیں کہا تھا اسی کے مطابق میں ثابت ہوا تو انہوں نے میری یہ شرط منظور کر لی کہ ٹھیک ہے قومی لباس تو پہن اور یہاں پر کام کر تو باقیوں کی بردی جو ان کی اپنی ہے وہ ہے اور میں اپنے قومی لباس میں کام کرتا ہوں علامہ اکبار امت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس مزدور کی یہ بات سنی کہ ان کی ایک مزدور کے اندر بھی یہ جذبہ ہے کہ جہاں بھی وہ جائے اپنے قومی لباس پہنچتا ہے قومی لباس پہنچتا ہے تو اسی وقت کہتا ہے میرے دل میں بات آئی کہ یہ قوم کسی وقت عالمی سطح پر ابرے گئے پاکستان پہلے ازاد ہوا یا چین پاکستان پاکستان پہلے ازاد ہوا چاہنا یہ بعد میں ازاد ہوا لیکن ان کی یہ غینت مندی کہ آج امریکہ بھی اس سے خوزدہ دا ہے اور ہمارے یہ میں اب کیا لفظ استعمال کروں یہی کہوں گا بندر کی چال چلنے والے بندر کی چال چلنے والے بندر کی تیرے نکال نہ اپنی تحضیب سے پیار حالانکہ سپریم کورٹ کا فیسرہ ہے کہ ہمارا دفاتر کی زبان تعلیم کے لیے زبان کیا ہو اردو یہ سپریم کورٹ کا فیسرہ ہے لیکن اس کے باوجود آج تک پہلی جماعت سے لے کر اخیر تک دن بہ دن دن بہ دن انگلیش پر زور ہے یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم انگلیش زیادہ پڑھ لیں گے تو زیادہ ترقی کر جائیں گے نہیں ترقی وہی کون کرتی ہے جن کی تعلیم اپنی کونی زبان میں ہوتی میں ایک دفعہ نشتر کالج میں وہاں چلا گیا ان کی جو فینل کی کلاس تھی اس میں میرے دو تین دوست بھی تھے اب میں گیا تو اس طرح وہ دیرہ بنا کر بیٹھے ہیں اور کئی کتابیں درمیان میں کھلی ہیں میں پانچ سات منت وہاں پر کھڑا رہا لیکن ان کو کوئی پتہ کسی کی نظر پڑی تو سکت پتہ جلا بے وہ آیا ہے میں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے بڑی موٹی موٹی دو چار گانیاں نکالیں اور کہا جی کیا کریں یہ ساری انگلیش میں کتابیں ہیں اب ہم یہاں دکشنیاں سامنے رکھ کر الفاظ کے معنی دیکھ رہے ہیں اس لفظ کا کیا معنی اس لفظ کا کیا معنی اس لفظ کا کیا معنی تو کہتے ہیں ہم تو یہی دیکھتے دیکھتے تھک جاتے ہیں اور اگر اُردو زمان ہو اس نبی ان کو یہ محنت کرنی پڑے گی توجہ اس نبی یہ محنت کرنی پڑے گی آج ہمارے بچوں کی ساری صلاحیتیں انہی لفظوں کے یاد کرنے میں رٹھنے میں کھپ جاتے ہیں تو یہ سپریم کورٹ کا فیصل ہے تو قومی زبان کے بارے میں غیرت آج ہمارے لوگ اُردو کے الفاظ بولنے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں فینٹ پتروں پہنے میں اپنی عزت محسوس کرتے ہیں داری رکھنے سے شرم اور داری مہنانے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں تو جو قوم بندر کی چال چلے غیروں کی نکال بن جائے غیروں کی تازیم میں غیروں کی لباس میں غیروں کی زبان میں غیروں کے نظام میں اپنی عزت سمجھے اور اپنی زبان کو گھٹیا سمجھے اپنے نظام کو گھٹیا سمجھے اپنی تازیب کو گھٹیا سمجھے ایسا سے کتنی کے اندر یوں مبترا ہو جائے ایسی قوم ہمیشہ غلامی میں رہتی ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے اس لئے یہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بے قوم انفہ ہوا من ہو جو کسی قوم کے ساتھ مشابت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے وہ انسی قوم میں جذب ہو جاتا ہے اسی قوم میں وہ جذب ہو جاتا ہے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الجہود والنسارہ جہود نسارہ کی مخالفت کرو یہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا اسی لئے کہ نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں اور پھر بعد کے مسلمانوں میں یہ غیرت پیدا کرنا چاہتے تھے کہ تم غیروں کی تحذیب کی نقل اتارنے کی بجائے غیروں کے نظام کو قبول کرنے کی بجائے غیروں کے نظام کو بلک میں چلانے کی بجائے نہیں تمہارے اندر غیرت ہونی چاہیے تحذیب اپنی نظام اپنا زبان اپنی ترب کی تب ہوگی